اسلام علیکم ویورز آج کے اس سوفٹرین جنین کے لیکچر میں ہم وی موڈل کو ڈسکس کریں گے اور ریڈی ہم نے وارٹر فول موڈل کو ڈسکس کیا تھا تو وی موڈل بیسیکلی وارٹر فول موڈل کے ہی ایڈوانس فورم ہے یا تھوڑی سی ویرییشن کے ساتھ وی موڈل ہے ہمارے پاس وی موڈل میں کیا ہوتا ہے اسوسیٹ ٹیسٹنگ فیز ٹو کرسپولننگ ڈیویلپمنٹ فیز یعنی ڈیفرنس وارٹر فول موڈل اور وی موڈل میں یہ ہے کہ ہر ڈیویلپنگ فیز کے ساتھ ایسے پیرلرل ٹیسٹنگ فیز بھی جو ہے وہ کرسپولنڈ ہوتا ہے اس موڈل کو ویریفیکیشن اینڈ ویریڈیشن موڈل بھی کہا جاتا ہے ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہے یہ چیک کیا جائے کہ جو آپ سوٹوے پروڈکٹ ڈیویلپ کر رہی ہیں ویریڈیشن جو ہوتی ہے وہ کسٹمر سائیڈ ہوتی ہے یعنی کسٹمر کی ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہے یا نہیں باقی وی موڈل ویسے ہی ہے جیسے کلاسک لائف سائیکل موڈل تھا یعنی لینئر اپروچ کو فالو کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سارے فیزز کو ہم فالو کرتے ہیں اس کا ایلویسٹریشن موڈل کچھ اس طرح سے آپ دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ لفت سائیڈ پہ دیکھیں تو سیم وہ ہی آپ کے پاس ڈیویلپمنٹ فیز ہے اور ان کو لینئر ویہ میں یعنی سکوینشل ویہ میں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے آگے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آگے موڈ کرتے ہیں ڈیفرنس جو کریئٹ ہوتا ہے وہ جب کوڈ جنریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پیرلل سائیڈ پہ جو ہے ہمارے پاس میں نے کہا تھا کہ جو بھی ہمارے پاس ڈیویلپنگ فیز ہے اس کے کورسپونڈنگ ٹیسٹنگ فیز ہے تو جب ہماری ٹیم یعنی جو سافٹوئر ٹیم جو ہوتی ہے وہ کوڈ جنریٹ کر لیتی ہے تو اس کے پیرلل وہ یونٹ ٹیسٹنگ پہ فرم کرتی ہے ٹیسٹنگ کی کئی جو ہیں وہ ٹائپس ہیں کائنڈ ہیں جنہیں ہم نیکس ڈسکس کریں گے بیسکلی یونٹ ٹیسٹنگ تو جیسے کہ یونٹ مین بہت ایک سمال لیول پہ یونٹس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو کوڈنگ کے بعد جو ہے وہ یونٹ ٹیسٹنگ پہ فرم کی جاتی ہے سب سے پہلے اور دیکھا جاتا ہے کہ جو مڈیول ڈیزائن ہے یعنی ہمارا کمپوننٹ ڈیزائن ہے اس کے اکورڈنگ آپ کی کوڈنگ ہے یا نہیں اسی طرح یونٹ ٹیسٹنگ کے بعد اب یہاں پہ ہم نے جو پیرلل ہمارے پاس فیز ہیں وہ اپورڈ جائیں گے � ٹھیک ہے یہاں سے ہم ڈانورڈ آئے تھے جو ہے وہ سارے سٹیپس کو فول کرتے ہوئے تو رائٹ سائٹ پہ اپورڈ آپ نے دیکھا کہ سارے فیزز موف کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یونٹ ٹیسٹنگ کے بعد جو ہے وہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ پہ فرم کی جاتی ہے یعنی جو ہمارے پاس مڈیول ڈیزائن یا کمپوننٹ ڈیزائن ہے وہ اکورڈنگ ڈیزائن ہے یعنی آرکیٹیکچر یا سیسٹم ڈیزائن سیم ہی بات ہے ٹھیک ہے ان انٹیگریشن ٹیسٹنگ پہ فرم کی جاتی ہے یعنی کس collecting units کو ملا کے پھر ان کو ٹیسٹک کیا جاتا ہے کیا وہ وہ آؤٹکوٹ دے رہے ہیں یا نہیں اس کے بعد انٹیگریشن کے بعد beam Arnold call system کو ٹیسٹک کیا جاتا ہے اکورڈنگ ٹو دا ریکوارمنٹس یعنی جو ریکوارمنٹس یوزر سے لی گئی ہے ٹھیک ہے وہ اکورڈنگ ٹو دا اکسیپٹنس ہے یا نہیں یعنی کہ وہ اس کے ویلیڈیشن ہے یا نہیں ٹھیک ہے اکسیپٹنس تیسٹنگ جو ہے وہ لاسٹ فیز ہے ویو موڈل کا جس میں جس میں جو پورا آپ کا پروڈیٹ ریڈی ہو جاتا ہے اور جو آپ کا کسٹمئر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ اس کی ریکوارمنٹ یا اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں بیسیکلی وی موڈل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ٹیسٹنگ ایکشنز کو پرفارم کرتے ہیں جیسے کہ آپ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں کوالٹی اشورنس ایکشنز یہ ٹیسٹ آپ کہہ لیں کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوالٹی سافٹور کی وہ بھی منٹین رکھنی ہے بہت پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وی موڈل بیسیکلی وارٹر فول موڈل ہی ہے اس لئے میں نے ان تمام سٹیپس کو جو ہے الیبوریٹ نہیں کیا بکاوز یہ وہی وارٹر فول موڈل والے ہی ہیں ٹھیک ہے ان سب کے باوجود پھر بھی یہ جو ہے وہ آئیٹریشن والا اس میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں ایک سیکنز میں تمام فیزز کو فالو کرنا ہے ہم بیک نہیں جا سکتے ٹھیک ہے ایڈ دے اینڈ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیریکٹ آئیٹریشن پر فورم ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے اس میں کوئی انہینسمنٹ یا اس میں کوئی چینجنگ ہو سکے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ why does these model sometimes fail these model means waterfall model and view model because somehow these are same تو سب سے پہلی جو اس کی ریزن ہے کہ وہ جب not clear requirements یعنی جب کسٹمر کی requirements clear نہیں ہوتی کسٹمر کو وہ دن ہی پتا کہ وہ کیسی پروڈک چاہتا ہے تو obviously جب requirements clear نہیں ہوگی تو یہ model تب اتنا suitable نہیں ہوگا کیونکہ اس میں iterations پر فورم نہیں ہوگی بالکل جو developer team ہوتی ہے اس کو clear requirements کے ساتھ move on کرنا پڑتا ہے second is کا problem جو اس کے failure کا جو سبب ہے وہ ہے blocking states جس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ linear ایک model ہے تو اس میں ہوتا ہی ہے کچھ جو آپ کے team ہے اس کے project team کے members کو ویٹ کرنا پڑتا ہے فیچر میں فانکشن میں یا information content میں تو اس لحاظ سے یہ جو model ہے تھوڑا سا rigid ہے اور اس وجہ سے اس کو زیادہ follow نہیں کیا جاتا اور زیادہ تر انہی project یعنی software development میں اس کو چوز کیا جاتا ہے جہاں requirements بہت clear ہوتی ہیں تو آج کیسے لیکچس related اگر کوئی بھی question ہو تو comment میں ضرور mention کریں thanks for watching اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ